سائنس دانوں نے ایک ایسی دوا ایجاد کر دی ہے جس سے ٹوٹے ہوئے دان پھر سے اگ سکتے ہیں بچپن میں ٹوٹ جانے کے بعد اگنے والے دانت اگر دوبارہ ٹوٹ جائیں تو ان کی جگہ دوسرے دانت نہیں آتے لیکن اب سائنس دانوں نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے جاپانی سائنس دانوں نے ایک ایسی دوا ایجاد کی ہے جس سے دانتوں کو اگایا جا سکتا ہے ایک انٹی باڈی یو ایس اے جی ون کو دریافت کیا گیا اور اسے چوہوں پر تجربہ کیا گیا اس تجربے کے مصبت نتائج سامنے آئے اور چوہوں پر اس کے کوئی منفی اذرات بھی ظاہر نہیں ہوئے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس انٹی باڈی کے ذریعے اس جینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ دانتوں کی نشنما میں کردار ادا کرتا ہے اب اس دوا کا تجربہ ستمبر دوہزار چوبیس کے آغاز میں انسانوں پر کیا جائے گا پہلے مرحلے کے ٹرائل میں تیس بالغ افراد شامل کیا جائیں گے اور ان پر اس دوا کی افادیت اور اس کے محفوظ ہونے کی آزمائش کی جائے گی انسانوں پر اس دوا کا تجربہ پہلی بار ہوگا ریسرچ ٹیم کے سربراہ کیٹسو ٹاکا ہاشی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انیس سو نوے کی دہائی سے ہم اس دوا کی تیاری پر کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو افراد بلوغت میں اپنے دانتوں سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے پاس مسنوعی دانتوں کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا مستقبل میں مسنوعی دانتوں کے ساتھ ساتھ یہ دوا بھی ایک بہترین آپشن ہوگی اور لوگوں کو قدرتی دانت حاصل کرنے کا موقع ملے گا ستمبر میں شروع ہونے والا ٹرائل گیارہ ماہ تک جاری رہے گا اگر یہ کامیاب رہا تو دوسرے مرحلے پر بچوں پر اس دوا کی آزمائش کی جائے گی اگر کلینیکل ٹرائل کامیاب رہتے ہیں تو آئندہ چھے برسوں میں یہ دوا عام دستیاب ہوگی